بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور زمینہ سب خیریت سے ہوں گے اور ڈیلی کی نائی نئی ریسپیز آپ کو مل رہی ہیں آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے آگے حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے چکن بریانی چکن بریانی کے آپ نے کئی پکوان کھائی ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بلکل ہٹکے ہیں آپ جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جا کے کھاتے ہیں ان کے مزے لیتے ہیں تو ہم وہ آپ کو دے گے آئے تو سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ ایک بڑا دیکھ چلیں گے جس میں کہ جتنے آپ کے میں نے چاوال لیا ہے تقریبا تین پاؤں کے قریب اور اس سے ڈبل کہ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس میں پانی ڈالنے سے پہلے ہم اس کو وائل کریں گے وائل کرنے کے لئے ہمارے پاس ہم نے وائل سٹارٹ کیا سب سے پہلے اس میں ہم یہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم بادیاں کے تین سے چار بادیاں اس میں ڈالیں گے موٹی لچی تین سے تین حضر موٹی لچی اس میں ڈالیں گے چارز لونگ ڈالیں گے اس میں اور دو ڈڈل ڈالچینی تاکہ اس میں صحیح سے فلیور آ جائے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم وائل ہونے کے لئے رکھیں گے تو ویورز اس میں ہم نے یہ تمام سمان ڈالیں اس کے ساتھ ہی ہم ایک بھرا ہوا نمک کا چمچ ڈالیں گے اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے چاولوں کو وائل کرنا ہو تو تیز آنچ ہو ہلکی آنچ پہ بلکل نہیں کریں تاکہ کیونکہ یہ چاول جو ہیں آپس میں مل جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور بھٹا بن جاتا ہے ہلوال ہم اس میں آگو یہ چاول تقریباً میں نے آدھے سے پونہ گھنٹہ پہلے سے بھگو گے رکھے تھے اب اس میں شامل کریں گے تو ویورز اس میں ہم نے چاول ڈالیں اور ہم ہلکا سا چمچ ایک بار اس میں ہلائیں گے تاکہ چاول صحیح سے پھیل جائیں اور ہم نے اس میں دو آئل کے چمچ بھی ڈالیں ہیں اب اس کو ہم تیز آنچ پہ تقریباً نائٹی پرسنٹ جو گلچ ہے تو اس کو ہم ٹھڑا لیں گے تو ویورز ہمیں ایک خوبصورت اس کے کڑی دیں گے اور ہم اس پہ مسالہ تیار کریں گے ایک بھڑا ہوا کوکنگ آئل کا کپ اس میں ڈالیں گے اور اس کے پاس اس کو ہم گرم ہو لیں گے اور اس کے ساتھ میں نے پیاز پہلے سے ہی کٹ لیا تھے تاکہ تو اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرمہ الرمیم یہ تقریباً میں نے دو بڑے پیاز کٹ لیا تھے پیازوں کو زیادہ استعمال کریں گے پیازوں کو زیادہ استعمال کریں گے تاکہ ہماری بریانی کا مسالہ اچھے سے بنے بیورز دیکھیں کہ یہ اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ ادرک اور لہسل کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے ہم دو تین میرے پیازیں گے پکائیں گے تاکہ یہ اس کا تیسٹ اپنا چاہ جائے اس کے بعد ہمارے بیورز دو اس میں ٹرماتر دو سے تین میں اہلے سے کٹ کر لیا تھے وہ ڈالے گے اور میں نے ابھی تک کوئی بھی کھڑا مسال نہیں جالا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیس کی ہم نے کھڑا مسال نہیں جالا کیونکہ جب تک یہ ٹرماتر کی نمی یہاں پہ شامل نہ ہو جائے تب تک ہم کوئی کھڑا مسال نہیں جالیں گے کیونکہ ان کا اپنا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس میں ہم کھڑے مسالیں ڈالیں گے یہ ٹیسٹ پتے دو عدد چار لونگ ڈالیں گے اور اس میں علاچی ڈالیں گے یہ اس میں ہم ہم ہاپ ٹی سپون زیرا شامل کریں گے ایک ٹی سپون خوشک دھنیا اور ہاپ ٹی سپون مکس گرام اس میں اس میں میں زبزے کا کلر کے سامل نہیں کر رہا وہ بعد میں کیا جائے جائے تو دیور کی ہمار پاس میسالہ پیار ہے اب اس میں ہم چکن شامل کریں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں اس میں ہم نے اور کچھ شامل نہیں کیا تو دیکھیں کہ ہم نے اچھے سے بنائی کردیا تعریبہیں دس سے بارہ میلٹ اور اب اس میں شامل کریں گے ایک کپ سے زیادہ میں نے دائی کیا جو آپ نے پھینٹ کرنی ہے میں نے بھی اس کو پھینٹ دیا تھا اس میں شامل کر دیں گے دائی ڈالنے کے بعد اس میں آلو امجی کی چٹنی میں کھل تیار کی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور آپ اس چیز کو یہ نہ سوچیں کہ آلو امجی کی چٹنی شامل کرنے سے بریانی تیار نہیں ہوگی یہ برکل قلط ہے اس کے ساتھ ہی آلو بخارا بھی تقریبا دو چمچ کی قریب اس میں شامل کریں گے جو بریانی کی جان ہے تو ویور اس میں ہم تھوڑا سا یلو کلر ایڈ کر لیں گے جو پور کلر ہوتا ہے تاکہ بریانی کا کلر اچھا نہیں رہا تو ویور دیکھیں کہ ہمارا اچھا سا کورما تیار ہو چکا ہے اب ہمارا گوشت تو اچھا سا بھون چکا ہے لیکن ابھی اس میں ہم نے پالی ڈالنا ہے تاکہ یہ گل جائے گلہ نہیں ہے گوشت اس کو ہم بھوزیر پیار کرنے کے لئے اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو دس سے بارہ منٹ ہلکی آنچ پر ٹھرا دیں گے تو ویور زرگیں کے ہمارا یہ گوشت کل چکا ہے اب اس میں ہم نے جو چاول بویل کیے تھے ایک ایٹی پرزنٹ ان کو اس میں ڈالیں گے بسم اللہ رمال روحی ہے تو ویورز اس میں ہم نے چاول ڈال لے اب اس میں جو زرد کلر ہے وہ اوپر شامل کر دیں گے زیادہ نہیں کیونکہ تمام پھر چاول زرد ہو جائیں گے یہ کرنے کے بعد ہم اس کو دم پر ٹھرا دیں گے تو ویورز دیکھیں کہ ہمارے ماشاءاللہ بریانی ہماری تیار ہے اللہ کی قدرت ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر نکالا ہے انہوں نے ویورز دیکھیں کہ اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے کتنی دس قسم کی بریانی تیار ہوئی ہے چکن بریانی اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کیا کریں اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اسے کے ساتھ ہی مسٹر ڈی اے خان کا سلام اللہ حافظ